نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دیس کی بات اور میں ہوں نغمہ سب سے پہلے ایک خبر کرونا کی اور ایمز کے ندیشک ڈاکٹر رندیب گولیریا نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں کووڈ سے در کر اگر آپ بہت زیادہ سکین کر آ رہے ہیں تو سابدھان رہیں ایمز کے ندیشک ڈاکٹر رندیب گولیریا کا کہنا ہے کہ اگر مائلڈ کووڈ ہے اور آپ کھر پر ہیں تو سیٹی سکین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ پیچز دکھیں گے لیکن نقصان زیادہ ہوگا ڈاکٹر گولیریا کے مطابق ایک سیٹی سکین 300 سے 400 چیسٹ ایکس رے کے برابر ہے بار بار کرانے سے کینسر تک کا زوکھم ہے مائلڈ کووڈ میں چیسٹ ایکس رے ہی کرائیں سیٹی سکین کی ضرورت نہیں اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر کی صلاح پر اسپطال بھی سیٹی کرائیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مائلڈ کووڈ میں سٹیرویڈ کی ضرورت نہیں موڈرٹ کووڈ میں ہی سٹیرویڈ لیں سیٹی سکین آج کل بہت زیادہ لوگ کرا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب بھی ان کی کووڈ پوزیٹیو رپورٹ آئی تو ایک دم سیٹی کرا لیں سب سے میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع میں سیٹی کرانے کیا کوئی فائدہ نہیں ہے مائلڈ جو آپ کو اگر انفیکشن ہے مائلڈ کووڈ ہے تو سیٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہے سیٹی میں کچھ پیچز آئیں گے کئی سٹیڈیز ہوئی ہیں ایک سٹیڈی ہوئی ہے جنہوں نے ایسیمٹومیٹک لوگوں میں سیٹی دیکھا اور یہ پایا ہے کہ تیس سے چالیس پرسنٹ ایسیمٹومیٹک لوگ جن کو کوئی لکشن نہیں ہے صرف ان کا کووڈ پوزیٹیو ہے ان کے سیٹی میں بھی کچھ پیچز آتے ہیں اور وہ اپنے آپ بنا ٹریٹمنٹ کے ختم ہو جاتے ہیں تو اس لئے سیٹی کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سپیشلی اگر آپ کو مائلڈ ڈلنس ہے آپ ہوم آئیسولیشن پہ ہو اور آپ کی سیچوریشن ٹھیک ہے اور کوئی ایسے کوئی لکشن نہیں ہے دوسرا اس کا نقصان سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایک سیٹی کراتے ہیں it is equivalent to almost 300 to 400 chest x-rays آپ نے ایک سیٹی کرائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے تین سو x-ray کرا لیا chest کے اور یہ بھی ڈیٹا ہے آئی اے ای کا بھی انٹرنیشنل آٹومک انرجی کمیشن کا بھی ڈیٹا ہے جو ریڈیشن پروٹیکشن ان میڈیسن کی بات کرتے ہیں کہ بار بار especially younger age group میں سیٹی کرانے سے risk of cancer in later life increases تو آپ نے آپ کو نقصان ہی زیادہ کرا رہے ہیں جب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو radiation exposure کر رہے ہیں اور اس سے بعد میں cancer ہونے کا chance بڑھ سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ایس کے چھابرا ڈاکٹر ایس کے چھابرا جو ہیں وہ head ہیں department of pulmonary primus super speciality hospital نئی دلی ڈاکٹر چھابرا دھنیواد آپ کا سمیہ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ویست سمیہ ہے آپ تمام ڈاکٹرز کے لیے لگاتار اس نئے strain میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو لنگ میں infection ہو رہا ہے بھی ڈاکٹر گولیریہ جو بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو mild covid ہے تو آپ ct scan نہ کرائیں ڈاکٹر کی صلاح پر ct scan کرائیں ڈاکٹر کو لوگ جا کر دکھانا ہی پا رہے ہیں زیادہ تر phone پر ہی بات کر کے online consultation ہو رہی ہے اور اکثر یہ suggestion آتا ہے کہ ct scan کرائیں بہت بار rt pcr test میں بھی یہ symptoms نہیں آ رہے ہیں کورونا کے کئی بار ایسا ہوا ہے تو کیا آپ ہی ہمیں سمجھائیں گے کہ mild corona کیا moderate کیا کب ct scan کرانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر گولیریہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی ایسا ہی ہونا چاہیے آپ نے دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جیسے symptoms شروع ہوتے ہیں بلکہ نہ کہ وہ لاکٹر کے advice پر اپنے آپ کی ct scan کروا لیتے ہیں اور ct scan ایک بہت dynamic چیز ہے جو کی پہلے پاس دن میں الگ picture ہوتی ہے next week میں الگ picture آتی ہے اس کے بعد وہ picture بدلتی رہتی ہے اور شروع شروع کے دنوں میں اس میں لگ بھگ کوئی بھی ایسی specific symptoms نہیں دیکھتے ہیں کوویڈ کا جہاں تک diagnosis ہے وہ clinical symptoms suggest کرتے ہیں اور pcr سے diagnose کیا جاتا ہے تو کوویڈ کا diagnosis میں ct scan کا کوئی role نہیں ہے پر ڈاکٹر چھاپنا کئی بار کئی بار جب rt pcr میں بہت سارے مریض ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس ایسے بھی مریض ہیں جن کا rt pcr test جو ہے وہ corona کے لیے negative آتا ہے بلکشن سارے ہیں اور لگاتار طبیت خراب ہے ویسے میں ڈاکٹر suggest کرتے ہیں کہ با بلنگ کا hrc t کرائیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سے stage میں اگر اب شروعات کے پانچ دنوں میں نہ کرے تو اس کے کتنے دنوں کے بعد ضرورت پڑھ سکتی ہے یونکہ زیادہ تر ڈاکٹرز آن لائن یا فون پر یہ suggestion دے رہے ہیں مریض کو physically clinically examination تو کبھی ڈاکٹرز کر پاتے ہیں دیکھیں جو ہماری management ہے covid کی وہ clinical severity پہ بیس ہے یعنی پیشنٹ کو mild covid ہے moderate ہے یا severe ہے mild covid اگر آپ کا pcr negative پہ آتا ہے اور آپ کی oxygen saturation normal ہے تو آپ کا treatment بدلنے والا نہیں ہے treatment آپ کا light بخار اتارنے کی دوائی یا دوائی کہتے ہیں وہ دی جاتی اس سے کوئی بھی دوائی دینے کی اوشکتہ نہیں ہوتی ہے mild stage میں تو سب سے ضروری sign ہے کہ ماری oxygen concentration جو ہے وہ 94 نوے سے کم نہ ہو اگر وہ 94 نوے سے کنفرم کرنے کی کیونکہ وہاں کا جو level of treatment ہے وہ اکتم بدل جاتا ہے ہم سٹیوائٹس اس میں استعمال کرتے ہیں انٹی وائرل جس کی بہت چورٹ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں انٹی گاغ لنٹس کا استعمال کرتے ہیں تو کچھ ایسے پیشنٹ ضرور ہوتے ہیں جس میں پی سی آر ٹیسٹ نیگیٹیو ہے اوکسن سیجوشن کم ہو گئی ہے تو وہاں پہ کتنا سیویریٹی کتنا فیلہ ہو ہے وہاں پہ سی ٹی اس میں ہیلپ کر سکتا ہے پر اگر پیشن کو مائل ڈیزیز ہے آکس نورم ہے تو سی ٹی کرانے کوئی آوش نہیں ہے اور باہر باہر سی کرانے سے ایک ریلیشن ایکس پوزر ہوتا ہے کوئی کوئی کرایا جا سکتا ہے پر وہ ڈیزیزن جو آپ کے ڈاکٹر کاؤ ہوگا وہ جنرلی ہوسپی لائز پیشن میں ہوتا ہے دیکھ دوسرا جقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئیسولیشن میں رکھا ہو ہے اور آپ آئیسولیشن کو روز توڑ رہے ہیں آپ باہر جا رہے ہیں سی ٹی باہریا یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی جگہ پہ ایک سرے کرائیں تو ایک سرے کی ضرورت آٹی پی سی آر بیگر تیس نیگیٹیو ہے تو ضرورت آتی ہے یا ایک سرے ایسے بھی کرانا چاہیے یا کتنے دنوں کے بعد کرانا چاہیے کیونکہ کئی بار مائلڈ کسے ہم کہہ رہے ہیں جیسے آٹی پی سی آر تیس ہوتا ہے اس میں جو ایک سکور آتا ہے تو کئی لوگوں میں آکسجن لیول ٹھیک ہے لیکن بخار کافی ہائی رہتا ہے اور وہ کافی دنوں تک کنٹینیو کرتا ہے کئی لوگوں میں بخار زیادہ نہیں ہو تو بھی پانچ دنوں کے ساتھ دنوں کے بات بھی آکسجن ڈپ کرتا ہے تو کب تک یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مائلڈ سے زیادہ مارڈرٹ یا اس کے آگے سیویر نہیں ہو جائے گا پہلے ہفتے میں اور آکسجن سیجوریشن اگر نورمل ہے تو مائل کی طرح ہی ٹریٹ کرتے کچھ پیشن ہیں جن میں کی سیکن ڈو ہی سی ہے کی اس میں جو ہے وہ سب سے خطرے کا پیرد ہوتا ہے جس میں کی باڈی کا جو ریسپونس ہے اور جو باڈی کو جو فیلیر ہوتا ہے لنگس کا وہ سیکنڈ ویک میں شروع ہوتا ہے تو کچھ پیشن ہیں جن کے سیمٹمز بینہ آکسن کم ہوئے بھی سیکنڈ ویک میں چلتا جیسے بخار چلتا رہتا ہے خاصی جاتی رہتی ہے آگے تو اس میں کھوڑا سا step up کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ پہ سج کرانا چاہیے لیکن شروع آتی دنوں میں نہیں کرانا تو یا تو مائل کیس جو سیکنڈ ویک میں بھی تیز بخار چل رہا ہے یا سانس کی تکلیف شروع ہو رہی ہے ایسے حالات پہ دنیو آپ کا ڈاکٹر چھاب رہ یعنی کہ ایک سی ٹی سکین آپ داکٹر کی سلا پر ہی کرائیں اور سی ٹی کرانا جو ہے وہ آپ کے لئے نقصان دے بھی ہے کیونکہ ایک سی ٹی سکین تین سو سے چار سو ایک سرے کے بیچ میں ہے اور بار بار سی ٹی سے مریضوں کی موت ہو گئی ہے چام راج نگر میں اوکسیجن کی کمی سے چوبیس مریضوں کی موت ہوئی ہے تائیس کرونا کے مریض تھے اور ایک دوسری بیماری کا مریض جن کی موت اسپتال میں محصور سے اوکسیجن کی سپلائی نہیں پہنچی تھی راجے سرکار نے جانج کے آدیش دیا ہے راجے کے گری منتری بس راج بومائی نے کرناٹا کے ڈی جی پی پی پر سوٹ سے اس ماملے کی جانج کرنے اور کاروائی کے لئے رپورٹ جمع کرنے کو کہا ہے نحال ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نحال اس ماملے کی کی موتیں اسپتال میں دلی میں بھی دیکھا گیا جائپور گولڈن اسپتال میں بطرہ ہسپتال محال میں خبر آئی تو آکسیجن کے سنکٹ سے اسپتال جوج رہے ہیں یہاں پر ڈیٹیلز کیا آئی ہے تک دیکھیں نغمہ کرناٹک میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جو دلی میں دونوں میں بہت فرق ہے دیکھیں دلی میں آکسیجن کی سپلائی نہیں ہو پا رہی آکسیجن نہیں مل پا رہا ہے لیکن آپ کو جان کر بہت ہی دکھ ہوگا کہ درناٹک میں چوبیس موتیں ہوئی ہیں اس کے لیے آکسیجن کی کمی ذمہ دار نہیں تھی لیکن صرف آکسیجن کا جو مینیجمنٹ ہے نا وہ ذمہ دار تھا آکسیجن کو صحیح وقت پر پلانٹ سے اس کو ہسپیٹل تک نہیں پہنچا جا سکا آکسیجن کی کمی نہیں چھو وہ بھی ایک ہی راجم جہاں لان اور بہت اچھا ہے اور محض ساتھ سے پینسسٹ کلومیٹر کی دوری ہے محصول سے چاملال نگر اور اس میں لوگ ڈاؤن میں ہے غیر ارازتن حقیق ہوتا آپ سوچ یہ کہ جب وہاں پر ایک سو چوالیس مری محض تھے ان میں سے زیادہ تر کریٹیکل تھے جن کو لگاتار آکسیجن دیا جا رہا تھا ایسے میں آکسیجن کی سپلائی محصول سے چاملال نگر جو محض ساتھ سے پینسٹ کلومیٹر کی دوری پر ہے ایک ہی راج میں ایسے زلہ الگ الگ ہے یہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے گاریوں کی آواز جہے پر جو ایمیجنس میں لکھل ہے اس کی آواز جہے پر کسی طرح روک نہیں اس کے بیچ میں آکسیجن کی سپلائی کم ہو گئی اس کا پریشر کم ہوا تو ایک کے بعد ایک موتے ہونے رگ چوبیس موتے ہوئیں جس میں ہی راج میں صرف لگ الگ لگ دیس کم ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین گیروں کے اندر ایک ورش تاہییے ریپورٹ ہوئے جو لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں اور آگے سے اس کی پر جی نانواد آپ کا نیحال تو چامراج نگر کے سرکار اسپطال میں یہ حال ہے کہ چوپیس مریضوں کی موت ہوئی ہے جس میں ست تائیس جو ہیں وہ کورونا پوزیٹیو ہیں اس پر کاروائی کرنے کے لئے اس کی جانچ کرنے کے لئے ریپورٹ جمع کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور IPL پر بھی کورونا کا سایا پڑا ہے آج شام کولکتا اور بینگلورو کے بیچ جو میچ تھا وہ ستھاگت کر دیا گیا ہے کولکتا کے دو کھلاڑی ورن چکرورتی اور سندیپ واریر کا کورونا کی چپیٹ میں آنے کے خبر آئی اس کے پہلے کئی کھلاڑی IPL سے الگ ہو چکے ہیں ہمار ساتھ اس پر جڑ رہے ہیں منورنجن بھارتی منورنجن اب IPL جو بائیو بابل میں کھلا جا رہا تھا لیکن اس کو لے کر جس ماحول میں میچ ہو رہا تھا بہت ترے کی آلوچ نا بھی ہو رہی مونیٹر کر سکتا ہے تین لیئر کی سرکشہ دی گئی ہے کیونکہ منیجمن کا کہنا کہ سارے خلاری بائیو بابل میں ہیں تو پھر انفیکٹیڈ ہوئے کیسے ان کو ڈر ہے کہ جو لوگ سنیٹائز کرتے ہیں ہوتلز کو کمروں کو یا پھر اسٹیڈیو کو کا ان کے وجہ سے تو نہیں ہوا ہے تو اس لیے کافی پرکوشن بڑھتا جا رہا ڈیلی ٹیسٹ ہو رہا ہے ان سارے کھلاریوں کا پیٹ کمی جو فاسٹ بولر ہیں ان کے بیماری کی بات آئی تھی تو لیکن کے کے اپنے سٹیٹمن میں کہا ہے کہ ان کو کو ویڈ نہیں ہے جو ہے کھانے کے وجہ سے ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں دوسری خبر کی 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 آرہی ہے چننے سوپر کینگ سوپر بس کلینر کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے باقی سب نیگیٹیو ہیں اور سی ایس کے طرف سے کہا گیا ہے کہ باقی کھلاری نیگیٹیو ہیں میچ جو ڈلی میں ہے ان کا میچ ہونے والا تھا ڈی 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 خطرے کی کوئی بات نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈی 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 اور آگے بڑھتے ہیں دوسری خبروں پہ آکسیجن کی کمی کا جو حال ہے اس کا اندازہ ڈی 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 کے بوانہ کے پور خور گاؤ میں ہوں آکسیجن ڈی 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 بوانہ ڈی 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 ڈلی سرکار کی طرف سے آج سے 18 سال سے 44 سال کے لوگوں کا ویکسینیشن شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے ایک مای سے یہاں کے نیجی اسپتالوں اور ویکسینیشن سینٹرز پر 18 سے 44 سال کے لوگوں کو ویکسین لگایا جا رہا ہے آج سے ڈلی سرکار کی طرف سے شروع ہوئے ویکسینیشن کے لیے ڈلی سرکار نے سکولوں میں بھی ٹیکہ کرن کا انتظام کیا ہے اس کے لیے یہاں کے 77 سرکاری سکولوں میں ویوستہ کی گئی ہے ان سبھی سکولوں کو قریب کے اسپتالوں سے اٹیچ کیا گیا ہے ہماری سہیوگی سکیرتی دویدی ڈکشن ڈلی کے آیا نگر علاقے میں ایک سرکاری سکول میں بنائے گئے ویکسینیشن سینٹر پر گئیں اور انہوں نے خود بھی وہاں ویکسین لی ویکسینیشن کی پوری پرکریا سمجھائی ہے ریکھتے ہیں ان کی ریپورٹ مادم آپ کو کیا ڈیٹیل ابھی دکھانی پڑی گی کیا بتانا پڑے گا آدھار کارڈ اپنا اور موائل نمبر now i'm giving i've given her my phone number i'm giving her my name now سکیرتی دویدی ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک کتار میں تھے اور اس کے بعد ہمیں ریجسٹریشن کی جب باری آئی تو اس کے بعد ہم سے ہمارا آدھار کارڈ مانگا گیا میں نے اپنا آدھار کارڈ دیا یہاں پر جو ریجسٹریشن ڈیسک ہے پیچھے بنی ہوئی ہے لگاتار وہاں پر آدھار کارڈ دیا اپنا اپنا phone number بتایا اپنا نام بتایا اور اپنی appointment slip دکھائی ایک appointment slip جو online مجھے issue ہوئی تھی کووین پر کل را جب میں نے registration کروایا تھا تو اپنا آدھار کارڈ دیا اپنا نام اور phone number بتایا اور اپنی appointment slip دکھائی online اور اس کے بعد مجھے ایک token جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے یہ وہ token ہے vaccination center token number one یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیچے میری باقی details دی ہوئی ہیں تو اس طرح ایسے اب ہماری turn آ چکی ہے اور اب ہم اندر جا کر کے vaccine کا shot لیں گے سر مینام سکیرتی ہے میرے اپے 10 سے 12 کے بیچ میں slot تھا یہ میرا آدھار کارڈ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں detail چیک کر لیچے جی آدھار سے connected ہے سر آدھار کل اسی پہ register کر کے ہی book کر آیا تھا appointment slip بھی دکھا سکتے ہیں آپ کو اپنی ابھی تو مجھے otp آیا نہیں ہے آپ کو appointment slip میں دکھا دیتی ہوں ایک second they say that i should be receiving an otp at this point of time but it's not coming on my phone so now they will try an alternative because i am unable to receive an otp on my phone at this point of time so in case there are system issues the officials here will try and help you out that is what they did in my case but please understand that there are no walk-in vaccinations that are happening you need to have an appointment in the system so this takes barely a second موسیقی 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 بنانا ہے بلکہ ایک لکشمن ریکھا بھی کھیچنی ہے نئی دلی سے آشیز بھارگاو نڈی ٹیو انڈیا اتر پردیش میں پنچائت چناووں کے ساتھ ہی بڑے پہمانے پر گاؤں گاؤں میں کرونا پھیل رہا ہے اور کافی موتیں بھی ہوئی ہیں چناو میں شامل ہونے لاکھوں اپرواسی مزدور آئے ان میں بھی کرونا پھیلنے کا اندیشہ ہے کوویڈ ٹیسٹ نہ ہونے سے یہ پتہ نہیں چل پاتا کی موت کیسے ہوئی اسے دیکھتے ہوئے سرکار نے کل سے پورے اتر پردیش کے گاؤں میں کوویڈ ٹیسٹنگ کی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے یو پی کے گاؤں سے یہ گراؤنڈ رپورٹ باربنکی زلے کے گولریہ گاؤں میں سورت اور ڈلی سے دس پرواسی مزدوروں کو پردھان پت کے امیدوار نے ووٹ ڈالنے کے لیے کرایا دے کر بلائیا گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ سب ہی بیمار ہو گئے سر دس لوگ آیا تھے لگ بھک وہ بیمار پڑ گئے پردھان پرتیشی نے کھلچے پر بلوائے تھا وہ بیمار پڑ گئے کوئی جلاس پتال میں ہے کوئی میٹرکل کالیج میں ہے کچھ لوگوں گھر پہ علاج چل رہا ہے تو جو ہے اس سے ہم لوگ جو ہے ڈرے ہوئے اب گلریہ گاؤں میں ڈرے ہوئے لوگ ماسک پہنے دکھنے لگے ہیں چاہے گھر کے باہر خالی بیٹھے ہوں یا کام دھندہ کرتے زیادہ تر ماسک لگائے ہیں سنجیو دیوی ماسک لگا کے کھانا بناتی ہیں کورونا سے پہلے انہوں نے کبھی ماسک دیکھا بھی نہیں تھا آج آپ کھانا بنا رہی ہیں ماسک لگا کے کس طرح سے کورونا کا ڈر ہے کورونا کا ڈر ہے اس سے پہلے کچھ بناتی تھی تو ماسک لگاتے تھے کی نہیں نہیں کم نہیں لگاتی تھے اب لگاتے ہیں کورونا سے ڈر ہے اینڈی ٹی وی کے ٹیم گاؤں میں کورونا کا جائزہ لینے یو پی کے کئی گرامیڈ علاقوں میں گئی آزمگرڈ کے رمہ ملٹی سپیشلیٹی ہاسپٹل میں بھی پہنچے اس اسپطال سے پانچ کلومیٹر کے دوری پہ گاؤں شروع ہو جاتے ہیں ستر بڑھ کے اس کورونا اسپطال میں ستر فیصد مریض آزمگرڈ کے گاؤں کے ہیں بلند شہر سے پچیس کلومیٹر دور شکارپور میں رہنے والے ٹیچر سوشیل شرما کی انتیس اپریل کو پنچائت چناؤ کے مردان ڈیوٹی کے دوران طبیعت بگڑ گئی پتنی بھی پہلے سے سنکرمک تھی اگلے دن دونوں کی موت ہو گئی ایلیکشن جو ہوتا ہونے ہی نہیں تھے جو ہوتے ایلیکشن میں ہی بہت کرمچاری مارے گئے ہیں یوپی کی ستر فیصد آبادی گاؤں میں رہتی ہے جہاں سب سے بڑا چناؤں ہوا ہے جس میں کووک پروٹوکال کا پوری طرح اللنگن ہوا ہے یہی نہیں لاکھوں کی تعداد میں پروازی مزدور جو ہیں وہاں پہ مددان کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں اب وہاں کتنے لوگ سنکرمی تھے یہ تب تک نہیں بتایا جا سکتا جب تک کہ وہاں کورونا کا ٹیسٹ نہ ہو جائے لیکن گاؤں میں اس طرح کورونا کا پھیلنا بہت خطرناک سنکیت ہے آزمگر میں روی پرکاش بارہ بنکی میں سرفراز اور بلند شہر میں منیش شرمہ کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا